بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا آدمی ایک ٹرین میں اکیلا بیٹھا تھا کچھ دیر میں وہاں کچھ نوجوان لڑکے بھی آ گئے جو کہ ہستے ہوئے ایک دوسرے سے مزاق کرتے ہوئے ٹرین کے اندر آئے ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو ٹرین کی چین کھینچتے ہیں تو دوسرے نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ چین کھینچنے پہ پانچ سو روپے جرمانہ ہے تیسرا بولا کہ چلو کوئی بات نہیں ہم سب مل کر پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر چین کھینچیں گے اور جب ٹی ٹی آئے گا تو اسے پیسے دے دیں گے بڑا آدمی بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا تو انہوں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے تو پانچ سو کی بجائے بارہ سو جمع ہو گئے اب ایک لڑکے نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھے ان پیسوں میں دو نوٹ پانچ سو کے تھے اور دو نوٹ پچاس کے اور ایک نوٹ سو کا تھا اب وہ لڑکا چین کھینچنے ہی والا تھا کہ اچانک بولا کہ جب ٹی ٹی آئے گا تو ہم سب اس بڑھے کا نام لگا دیں گے کہ اس نے چین کھینچی ہے اور ان پیسوں سے ہم بعد میں پارٹی کر لیں گے بڑے شخص ان سے کہنے لگا کہ بیٹا مجھے کیوں پھنسا رہے ہو تم لوگ یہ کام ہی نہ کرو لیکن وہ نہ رکے اور چین کھینچ دی اتنے میں ٹی ٹی وہاں پہنچ گیا اس کے ساتھ کونسٹیبل بھی تھا ان کے آتے ہی سب لڑکوں نے ٹی ٹی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ چین اس نے کھینچی ہے وہ بڑے آدمی کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم نے چین کیوں کھینچی اس بڑے شخص نے کہا کہ ہاں میں نے چین کھینچی ہے کیونکہ میرے پاس بارہ سو روپے تھے جن میں دو نوٹ پانچ سو کے دو نوٹ پچاس کے اور ایک نوٹ سو کا تھا اور وہ ان لوگوں نے چوری کر لیے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں تو اس لڑکے کی جیب میں دیکھ لیں کونسٹیبل نے اس لڑکے کی تلاشی لی تو جیسے بڑے شخص نے بتایا تھا ویسے ہی نکلا ان لوگوں نے بارہ سو روپے لڑکے سے لے کر بڑے شخص کو دے دئیے اور ان لڑکوں کو جیل کی ہوا کھلانے کے لیے لے گئے جاتے ٹائم لڑکوں نے بڑے شخص کو غصے سے گھور کر دیکھا تو بڑے شخص نے کہا کہ پتر یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے ریکوست ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی سبق اموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ